لندن پلان فلاپ کیا اب نئے جنیوہ پلان پر کام شروع ہو رہا ہے؟ پاکستانی سیاستدانوں نے جنیوہ میں ڈیرے کیوں ڈالے؟ اہم سوالات اٹھ گئے؟ اس وقت مسلمی قنون کی ساری قیادت نے لندن چھوڑ کر جنیوہ کا رخ کر لیا ہے نواز شریف اور ان کے تمام اہم رفقات جنیوہ میں موجود ہیں خبر یہ تھی کہ مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوہ گئی ہیں لیکن ساری قیادت کے جنیوہ پہنچنے کے بعد اب چیمگوئیاں بھی شروع ہو گئیں جنیوہ کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا گھر سمجھا جاتا ہے یہیں ساری عالمی قوتیں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں اگر مازی پر نظر ڈالیں تو سابق صدر زیاء الحق نے بھی آخوی ایام جنیوہ میں ڈیرے ڈالے تھے تاہم اس جنیوہ پلان کے بعد زیاء الحق کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ لیگی قیادت کس سلسلے میں جنیوہ گئی کیا نواز شریف کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے تجزیہ کاروں کے مطابق ملکی سیاست پر نظر ڈالیں تو عمران خان کا الیکشن کا دباؤ کافی حد تک بڑھ چکا ہے موجودہ معاشی صورتحال میں الیکشن ناگزیر نظر آ رہے ہیں لیکن اب یہ جنیوہ پلان کیا گل کھلائے گا اس کا جواب آنے والے دنوں میں ہی ملے گا